میرے اندر آج کل بہت کچھ جمع ہے غم و غصہ بے بسی محبت نفرت دھوکہ بے دلی بے گناہی اور بے خوابی سب مل کر مجھے اتنا بے چین رکھتے ہیں کہ دل کرتا ہے کسی اجنبی کو اپنا حال دل کا ہوں اور پھر روح پوش ہو جاؤں ایسے کہ کسی کو میری دھول تک نہ ملے زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی اس پر توقع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گے بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے زندگی کا کوئی بھی مور آسان نہیں ہوتا مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں لیکن جب ہم اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اس کی انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزا آنے لگتا ہے ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے کیونکہ دلی اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اس کی رضا ہے جس چیز میں اس کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی اس کے انتخاب بے حد پر سکون ہوتے ہیں پیچھا ہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں خود کو اس کے بہت پاس میں حسوس کرنے لگتے ہو درد تازہ ہی ہوتا ہے بہت شدت میں ہوتا ہے تم اس درد میں لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہو کیونکہ تمہیں حقیقت کے پار لے جا رہا ہوتا ہے وہ تمہیں ایک نئی زندگی کی اوران دکھا رہا ہوتا ہے جیسے ایک نئی روشنی ہاں لیکن آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس درد کا زخم نہیں ہوتا ہاں تمہارا درد تمہیں کسی طرح پر لے جا رہا ہوتا ہے جہاں خواہشات نہیں ہوتی کسی کو پانے کی چاہت نہیں ہوتی بس اپنا آپ ہوتا ہے اور سکونے قلب ہوتا ہے اگر میں حسوس کرو تو تمہارا درد تمہیں تمہارے رب سے ملوارا ہوتا ہے وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی حمد دیتا ہے تب اس نے تمہارے لئے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے وہ دیری انہی کے لئے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے بس اس لئے وہ چاہتا ہے ہر رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لئے تم اسے پکار رہے ہو موجودوں کی رہا تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے کیونکہ بے بس تم ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے جو قسمت میں نہیں اس شخص کی محبت میرے دل میں کیوں ڈالی گئی یہ سوال اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو دوستو جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا پہلے اسے مجازی عشق میں بندے کی محبت میں مبتلا کرتا ہے وہ جب انسان وہاں سے ٹوٹتا ہے نا وہاں چوٹ کھاتا ہے نا وہ زخم بھرنا وہ سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے جسے خدا بھی یاد نہ رہا تھا پھر وہ ہر گرتے آنسوں سے خدا کو یاد کرتا ہے بس یہی تو چاہا تھا خدا نے تو سوچو ذرا جس درد تکلیف سے خدا مل جائے وہ تکلیف بھی نعمت ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی تم خوش قسمت ہو جس خدا نے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہا اب پتہ چلا کہ وہ شخص جو کہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا پھر اس کی محبت اللہ نے تمہارے دل میں کیوں ڈالی وہ تکلیف کا موسم صدا نہیں رہنے دیتا یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا سبر دے دیتا ہے لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے وہ رازتے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن آتا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے وہ وقت اور حالات بلکل بدل دیتا ہے وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ ہو گئی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے زندگی کی رونکیں پھر سے بحال کر دیتا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے اور دوستو مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کم ملے گا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تمہیں مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود و خود ویسا ہی کچھ دے دے گا لیکن اس خالہ کو خالی نہیں رہنے دے گا آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دینوں کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دی جو تم کھو بیٹھے تھے وہ چہرے کی رونک وہ مسکرات جو کہیں کھو گئی تھی وہ واپس لوٹا دے گا توقل رکھو دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں مورتا پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو اور جب اللہ آتا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں وہ تو بس طرف دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی طرف تمہیں ہے بھی یا نہیں اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہی بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے اور وہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تمہیں ناممکن لگتا تھا وہ ایسے دروازے کھول دے گا جو تمہاری نظر تک سے اوجھل تھے وہ آزمائشوں سے گزار کر موجزوں تک لاتا ہے بے شک تمہاری ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاوں کا پورا ہونا ہے اللہ کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے نہ کسی کے آنسوں کو نہ کسی کے آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا ہے اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے پر خدا کی لاتھی بے آواز ہے لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تو تسلی دے دیتے ہیں لیکن اللہ نہیں بولتا کسی کا ٹوٹا دل اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا بے شک اللہ رحیم ہے اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا بس تم سبر رکھو جب وقت آئے گا تو تمہیں انصاف مل جائے گا تم اللہ پر یقین رکھو اللہ پر توقل کیے رکھو اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ساتھ سمندروں کو چیرتا ہوا تمہیں مل کے رہے گا جو قسمت میں نہیں اس شخص کی محبت میرے دل میں کیوں ڈالی گئی یہ سوال اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو دوستو جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا پہلے اسے مجازی عشق میں بندے کی محبت میں ابتلا کرتا ہے تو جب انسان وہاں سے ٹوٹتا ہے نا وہاں چوٹ کھاتا ہے نا وہ زخم بھرنا وہ سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے جسے خدا بھی یاد نہ رہا تھا پھر وہ ہر گرتے آنسوں سے خدا کو یاد کرتا ہے بس یہی تو چاہا تھا خدا نے تو سوچو ذرا جس درد تکلیف سے خدا مل جائے وہ تکلیف بھی نعمت ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی تم خوش قسمت ہو جس خدا نے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہا اب پتہ چلا کہ وہ شخص جو کہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا پھر اس کی محبت اللہ نے تمہارے دل میں کیوں ڈالی